حضرین ہم حافظ سید جاوید علی چشتی خلدہ بادی اسی خانقہ سے تعلق رکھتے ہیں پیٹ تاریخت رہبر شریعت الہاج مرشدی سرکار حافظ دائیہ رمت اللہ علیہ جن کا آج ہم عرص کی تقاریب منا رہے ہیں اور الحمدللہ اپنی خانقہ کی جانب سے اور نیال احمد سجاد نشین کی جانب سے تمام ظہرینوں کا تیدل سے ہم استقبال کرتے ہیں اور اپنی خانقہ میں یہ خصوصیت ہے کہ جو بھی ظہرین خلدہ باد شریف میں آتے ہیں درگاہ آستان آلیہ میں زیارت کے لیے تو سجاد نشین مولوی محمد نیال احمد قادری کاملی ان کی جانب سے ظہرینوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام و رہنے کا انتظام ہما وقت قائم و دائے میں اسلام علیکم و رحمت اللہ برگاتو میں درگاہ حضرت حافظیہ کا مزاور حافظیہ رحمت اللہ علیہ کا کل اُرس ہوا وہ غصول اور اُرس سندل چادر پیش ہوئی اور آج گھاگر تھی گھاگر پیش ہوئی قوالی ہوئی ہے ناش شریف ہوئی ہے اور کل بھی جو ہے تو سندل کے بعد بھی کھانے کا اتمام تھا آج بھی تھا یہاں پہ کھانا جو ہے تو دو وقت کا چار دن چلتا ہے یہ درگاہ حضرت حافظیہ قلداباد تعلقہ زیلا اورنگاباد مہاراشت یہ ان کا ایک سو چاروہ اُرس ہوا غلام ربانی میاں کا ہے ان کا ترپنوہ سالانہ اُرس ہوا ہے یہ جو ہے تو تانڈا سے تانڈا سے آگے ایک لکھنو گاؤ ہے وہاں پہ رہتے ہیں جو کہ ان کے پانچویں پیڑی ہے یہاں پہ درگا حضرت حافظیہ غلام ربانی میاں مولبی حنیف میاں سراجل کریم میاں اور قاری صاحب باپ بیٹے پوتے اور ان کی آل سے علماء محمد نیحل احمد جو اُرس جو ابھی دیکھتے ہیں ان کے پوتے ہیں جو نیچے ہیں بھی اُرس کر کے بھی نیچے گئے ہیں یہ لوگ کن کے پانچویں پہنچویں حضرت حافظ یعیہ غمت اللہ علیہ